ایک سوال ہے کہ مومن پر بہتان لگانا کیسا ہے؟ کسی شخص نے ایک انسان پر بہتان لگایا ہزار لوگوں کے سامنے اور پھر صرف اس سے تنہائی میں معذرت کر لے تو کیا یہ کافی ہے؟ یا اسے اعلانیاں طور پر معافی مانگنی چاہیے؟ دیکھیں کسی بھی مومن پر بہتان باندھنا بہت سخت گناہ ہے اور ایسا انسان دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حفدار بنتا ہے لہٰذا کسی کو کسی کے بارے میں اس کی غیبت بھی حرام ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی اس پر بہتان بانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں کہا ہے کہ ایک آدم دو لوگ جو قبر میں جن کو عذاب بو رہا تھا ان میں سے ایک پیشات سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا غیبت کرتا تھا ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ یہ غیبت کرتا تھا اور صحیح ان میں ہے کہ وہ چگل پوری کرتا تھا دونوں جمع بھی ہو سکتا ہے تو غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس سے بڑتر بہتان غیبت کیا ہے جس کا عیب ہے اس کو بیان کرنا بہتان یہ ہے کہ جو عیب اس میں نہیں ہے اس پر تھوم دینا تو یہ اور بھی بڑا گناہ ہے تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں پر بہتان نہ باندھے نہ ان کی عطیبت کرے ہاں اہلِ بیداد کے بارے میں ان کا عیب بیان کرنا یہ واجب ہے اہلِ علم پر خاص طور سے لیکن یہاں پر کسی نے کسی آدمی کے بارے میں بہتان لگائی اس پر اور اکیلے میں توبہ ہی مناسب نہیں ہے جن لوگوں کے سامنے اس نے اس پر تعمت لگائی تھی ان لوگوں کے سامنے اس سے برات کا اظہار جو اس کو کرنا چاہیے اگر اس کے لئے ممکن ہو تو اگر مان لیجئے ایک مجلس میں بہتان لگائی اور پھر گھر پہ جا کے اس سے معافی مانگ رہا ہے کہ جو بھی میں نے اجمالی طور پر کہ جو بھی میں نے آپ کے ساتھ دل لکھایا ہو یا کس بھی غلط کی ہو تو آپ معاف کر دو اور وہ نہیں جان رہا ہے کہ مجھ پر تعمت اس نے باندھی ہے اور وہ کہہ رہا بھئی کوئی بات نہیں میں نے معاف کر دیا جو بھی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اگر کسی پر تعمت باندھی ہے اور لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت اس نے گھٹائی ہے تو اس کو چاہیے کہ ان کے سامنے اس کی برات کا ادھار بھی کرے اگر ممکن ہے تو ممکن ہے تو